مجھے ہار پک کے دین چطرے پلائے جا رہے ہیں مجھے سلو پولٹنس کی جا رہی ہے سب چھوٹ ثابت ہے کے پی اکومت خاتل اکتی ہوتی تھی پنجاب اکومت کو کہ آپ ہمیں آرے حوالے کر دیں عمران خان اور بشرا بی بی کو پھر آٹھ فروری جیسے نتائج نہ آئے تو داندری ثابت ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کو کازی فائز عیسیٰ کو خاتل اکتے شرم نہیں ہے اسلام علیکم سر کیا حال ہے آپ کے بالکل ٹھیک تھا والیکم السلام سر بشرا بی بی کا میڈیکل ہو گیا ہے آج اور ریپورٹ بھی سامنے آگئی ہیں نیجے سپتار میں یہ میڈیکل ہوئے تو کیا کہیں گے اس مطالقہ آپ اندر کی بات کیا ہے دیکھیں میڈیکل ریپورٹس کلیر آگئی ہیں اس میں زہر کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے وہ پرائیوٹ آسپٹل سے ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں عدالت نے پرائیوٹ آسپٹل سے ٹیسٹ کرانا ان کے ذاتی مالج پاس ہونا چاہیے تھا ذاتی مالج صاحب تھا انہوں کے وکیل میرے موجود ہوں گے یہ وی آئی پی طریقے سے ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان کے پوری تسلی کرائی گئی ہے اور اس میں جو وہ کہہ رہی تھے مجھے ہارپک کے تین کترے پلائے جا رہے ہیں مجھے سلو پوزننگ کی جا رہی ہے سب چھوٹ ثابت ہو گیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جھوٹ بولنے کی تو کوئی سزا ہے نہیں ہے ورنہ آج جو تحریک انصاف کے سارے لوگ زہر کا بیانیاں بنا رہے تھے کسی نہ کسی قانون کی گرفت میں تو انہیں آنا چاہیے کہ وہ ریاست پر زہر دینے کا الزام لگا رہے تھے اور وہ الزام جھوٹ ثابت ہو گیا ہے تو اب ان سب کو کوئی گرفتار ہونا چاہیے کوئی سزا ہونی چاہیے لیکن چونکہ جھوٹ بولنے کی کوئی سزا نہیں ہے اور تحریک انصاف نے اپنی سیاست میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ پاکستان میں جھوٹ بولنے کی کوئی سزا نہیں ہے لہذا وہ ہر چیز جھوٹ پر ایک بیانیاں بناتے ہیں پھر جب وہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو آگے چلے جاتے ہیں میں آج دیکھ رہا تھا ایک تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے بوشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹیں پبلک کر دی ہیں اس سے ان کی پرائیویسی بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے یہ رپورٹیں لیک کرنے پر سزا دی جانی چاہیے رپورٹیں لیک کرنے پر سزا دی جانی چاہیے کیونکہ اس سے ریاست جو ہے وہ بری زمہ ہو رہی ہے بری ہو رہی ہے کہ زہر نہیں دیا گیا اس پر تحریک انصاف کو اتراز ہے تاکہ رپورٹ سیکرٹ رہتی ہیں اور وہ زہر کا بیانیاں بناتے رہتے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رپورٹ پبلک کر کے تو بشرا بی بی کے ساتھ جاتی کی ہے ورنہ ہم نے تو ہارپک 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 تین کترے ہارپک تین کترے ہارپک چلاتے رہنا تھا ایک سال تک جیسے سائیفر چلایا جیسے ایمپورٹڈ چلایا تھے ہارپک بھی چلانا تھا میرے خیال میں اب اس ملک میں کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنے کی سزا ہونا چاہیے جن لوگوں نے یہ جھوٹا زہر کا بیانیاں بنایا ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی اور ایکشن ہونا چاہیے اور اس طرح آپ ہر بار ریاست کو بدنام کرنے کے لیے اپنی پروپیگنڈا مشین کو استعمال نہیں کر سکتے اور جب آپ کا دل چاہے آپ ریاست کو بدنام کرنا شروع کر دیں وہ کیپی حکومت خاطر لکھتی ہوتی تھی پنجاب حکومت کو کہ آپ ہمارے حوالے کر دیں عمران خان اور بشرا بی بی کو ہم ان کا جو ہے میڈیکل چیک اپ کرا لیں گے بھائی ہو گیا اب وہ تو نکلائی کوئی زہر نہیں ہے اب کیپی حکومت کہاں کھڑی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت سبائی حکومت دوسری سبائی حکومت پر عدم اعتماد کر رہی ہے کہہ رہی ہے آپ ہمیں دے دیں ہم جو کہیں کہ پشاور کی جیل سے سارے قیدی پنجاب کو دے دیں جتنے کیپی میں کیسز ہیں وہ سارے پنجاب شفٹ کر دیے جائیں نو مائی کے جن میں آپ بری ہو رہے ہیں جیسے آدم سباتی کے بارے میں تفتیشی نے بیان دے دیا ہے کہ جی یہ تو نو مائی والے دن وہاں مجود ہی نہیں تھے بری ہو گئے ہیں آپ کے انویسٹیگیٹر نے اس کو کہا ہے انہیں تو ہم کہیں جی نو مائی کے جتنے مقدمات کیپی کے ہیں وہ سارے پنجاب شفٹ کر دیں کیونکہ آپ جو پنجاب کے کیپی میں مانگ رہے ہیں تو اس طرح تو ملک کا نظام نہیں چل سکتا بارال افسوس کی بات ہے کہ ملک میں جھوٹ کی وہ اللہ کی پکڑ میں ہے سر آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے زمنی انتخابات کی تو کل زمنی انتخابات ہوں گے کیسے دیکھیں آپ ان زمنی انتخابات کو جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں ان کے نسبت کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرن آور تھوڑا کم ہوگا یا زائد ہوگا دیکھیں آپ یہ بات سمجھیں جو زمنی انتخاب ہے نا یہ ضروری نہیں کہ جو عام انتخابات کے نتائج ہیں وہی زمنی انتخابات کے نتائج ہو میں آپ کو دوہزار اٹھارہ کی مثال سے بتاتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں عمران خان نے لاہور سے نشست جیتی کنٹارمنٹ ڈیفنس والی زمنی انتخاب میں پی ٹی آئی وہ نشست ہار گئی کیونکہ آپ نے ہمائی اختر کو دیا ساد رفیق نے ہرا دیا اسی طرح فواد چودری نے ایم پی اے کے سیٹ جیتی زمنی انتخاب میں ہار گئے اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سیٹیں آپ نے قومی انتخابات عام انتخابات میں جیتی ہوں وہ آپ زمنی میں جیت جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے عام انتخابات میں ہاری ہیں وہ آپ زمنی میں جیت جائیں لہذا یہ ووٹنگ ٹرنڈز کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جی چونکہ آپ آٹھ فروری کو یہ سیٹ جیتے تھے اور آپ ہارے ہیں تو لہذا داندلی اسٹیبلش ہو گئی ہے پھر تو دوہزار اٹھارہ میں جو سیٹ ابران خان آ رہے تھے پھر داندلی اسٹیبلش ہو گئی تھی فواد چودری آ رہے تھے داندلی اسٹیبلش ہو گئی تھی اس لیے یہ پہلی بات تو دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آٹھ فروری جیسے نتائج نہ آئے تو داندلی ثابت ہو جائے گی ایسا ضروری نہیں ہے جبنی انتخابات کے نتائج الگ ہوتے ہیں عام انتخابات کے نتائج الگ ہوتے ہیں اچھا کانٹیسٹ ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی کیمپین بھی اچھی ہے پی ایم ایل این کی بھی اچھی ہے دیکھیں گے کون جیتا ہے لیکن پی ایم ایل این کو ایج حاصل ہے ان کی گورنمنٹ بھی ہے ان کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ فرض کر لیں مفروضے کی بنیاد پر میں بات کرتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این یہ سیٹیں ہار جاتی ہے تو پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ختم ہونے لگی ان ضمنی انتخابات کے نتیجے میں ان کے نتائج پورے پی ٹی آئی کے حق میں آج ہیں پھر بھی کوئی حکومت نہیں جاری ساری مسلم ریگنون جیتے ہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑھا پاکستان کی جو سیاسی بسات ہے جو حکومت ساتھی ہے اس کا ان ضمنی انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ حکومتیں مستحقم ہیں ووٹر نے یہ دیکھ کر ہی ووٹ دینا ہے مجھے لگتا ہے بہت کم ووٹنگ کی شرح ہوگی اور مجھے کم اپ بیش لگتا ہے کہ پنجاب میں مسلم ریگنون کے پی میں پی ٹی آئی اور بلوچستان میں جس نے جو انشیس جیتی ہے وہ جیت جائے گی ایک دو سیٹوں پر آپ ضرور اپسٹ کی بات کر سکتے ہیں قصور کے کانٹیسٹ کی لوگ بات کر رہے ہیں اور ایک عدی سیٹ پر کانٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن اوورال مجھے کوئی اتنا بڑا چینج ان ضمنی انتخابات میں نظر نہیں آ رہا سر علیمہ خان کے جانت سے کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سب کو قاموش کروا دے گی ان ضمنی انتخابات میں تو اس بات میں آپ کتنی صداکت دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی شورٹی سے یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سب کو کہتے ہیں الیکشن سے پہلے سب ہی کہتے ہیں ہم جیت رہے ہیں الیکشن سے پہلے اگر آپ یہ نہ کہیں تو آپ کا ووٹر ڈپریس ہو جاتے ہیں آپ کے لئے ہم آ رہے ہیں لوگ آپ کو ووٹر نہیں ڈالیں گے مومنٹم بنانے کے لئے یہ بات کی جاتی ہے لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان انتخابات کے نتائج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹھ فروری کے نتائج کو غلط تھے یا ان کے نتائج کا آٹھ فروری کے نتائج سے کوئی تعلق نہیں ہے ماضی میں جن لوگوں نے عام انتخابات جیتے ہیں وہ زمنی ہار گئے ہیں جنہوں نے زمنی جیتے ہیں وہ عام ہار گئے ہیں دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے میں نے آپ کو عمران خان کی سیٹوں سے بتایا ہے فواد چودری کی سیٹوں سے بتایا ہے کہ زمنی انتخابات کی ہار جیت کا عام انتخابات کی ہار جیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک خط کی بانی پی ٹی آئی نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس کافی فائی جیسا کو اندر کی بات کیا ہے یہ خط کا معاملہ کیا ہے ایک بات پھر سے خط و کتابت کی بات چھٹ چکی ہے دیکھیں ویسے تو عمران خان صاحب کو قاضی فائی جیسا کو خاطر لکھتے شرم نہیں آئی میرا مطلب ہے اس میں لکھ رہے ہیں کہ آپ نے ریفرنس کا فیصلہ کیا آپ نے اپنی وقالت کی آپ نے ریفرنس بھائی ریفرنس عمران خان صاحب آپ نے بھیجا تھا جس کا انہوں نے مطالبہ کیا یہ تو کل کو ایسی ہے جیسے قاتل مقتول کو کہ دیکھیں آپ نے بڑی جرت من دی میرے قاتلانہ حملے کا مطالبہ کہ ایک بندہ ایک بندے پر قاتلانہ حملہ کرے وہ بچ جائے بعد میں قاتل اس کے بعد پہنچے اور جا کر کہے کہ دیکھیں آپ نے بڑی حمت سے میرے قاتلانہ حملے کا مقابلہ کیا میں آپ کی حمت کے دائے دیتا ہوں اس سے اس کا جرم ختم نہیں ہو جاتا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائی جیسا نے اپنے ریفرنس پر بڑی جرت کا مظاہرہ کیا تو آپ نے جو ریفرنس بھیجا وہ جرم آپ کا ختم نہیں ہوا آپ اس خاتمیں ہیرو نہ بنیں گے آپ نے کائی صاحب آپ نے تو اپنے ریفرنس کا بڑی جرت سے مقابلہ کیا بھائی بھیجا آپ نے تھا جو آپ کا قصور ہے جرم ہے وہ غلط ریفرنس بھیجنے کا اس سے آپ بچ نہیں سکتے میرا مطلب ہے نالے چوری نالے چتر آپ نے ایک دور ریفرنس بھیجا ہے اوپر سے اس کو اپنے ہی آکھ میں استعمال کر رہے ہیں کمال پروپیگنڈا مشین ہے آپ کی کہ آپ نے بھائی ریفرنس بھیجا تھا جس پہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ ملزم کے کٹیرے میں کھڑا تھا آپ کہہ رہے ہیں جی میں بڑا شاندار مقابلہ کیا بھائی آپ کے جرم کا مقابلہ کیا کوئی کسی پہ گولی چلائے وہ گولی سے بچ جائے تو چلانے والا آکھے کہ آپ نے میری گولی کا بڑا شاندار مقابلہ کیا بھائی آپ نے گولی چلائی ہے اس کی اقضاء ملنی چاہیے اب اس خط میں اور کیا ہے اس خط میں پہلی دور پہ تو انہوں نے وہ بات کی ہے کہ جی نواز شریف نے جو گاڑی لیے نا توشہ خانہ تھے وہ اس ریفرنس میں ان کو بری کر دیا گیا یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے چیف جسس صاحب اس کا فوران ایکشن لے لیں اور جو چیرمن نعب ہے اس نے بڑی زیادتی کیا پھر نواز شریف صاحب کیسے بری ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں گاڑی ملی انیس سو اٹھانوے میں قومت پاکستان کو جو نواز شریف نے توشہ خانہ میں جمع کرا دی اس کے بعد نواز ملک میں مارشلہ لگ گیا وہ گاڑی مشرف استعمال کرتا رہا گلانی صاحب استعمال کرتا رہے شوکت عزیز صاحب استعمال کرتا رہے گاڑی توشہ خانہ میں تھی اور ٹرانسپورٹ پول میں چلے گی توشہ خانہ سے کہ جی اس کو اب گاڑی کو توشہ خانہ میں کھڑا تو نہیں رکھنا تھا انہوں نے کہا جی پرائیم نیسٹر اور پریزیڈنٹ یہ گاڑی استعمال کریں اور نواز شریف تو جلاوطن سعودی عرب تھا پیچھے گاڑی سارے میر زفراللہ جمالی مشرف شوکت عزیز سب نے استعمال کی شجاعت سب نے استعمال کی دوہزار آٹھ میں گاڑی کی مدد پوری ہو گئی اور حکومت پاکستان کے ٹرانسپورٹ پول نے اس گاڑی کی نلامی کا فیصلہ کیا تو وزیراعظم گلانی صاحب نے کہا کہ ہم یہ گاڑی نلام کرنے لگے ہیں بیچنے لگے ہیں آپ کو ملی تھی آپ لے لیں بات تھی کہ توشہ خانہ سے تو آپ نئی چیز خریدتے ہیں جیسے عمران خان صاحب کو توفے ملے اگلے دن انہوں نے خرید لیے آپ کو گھڑی ملی آپ نے اگلے دن خرید لی پندرہ سال بعد نہیں کو جا کے توشہ خانہ سے کوئی چیز لیتا وہ ٹرانسپورٹ پول میں موجود تھی ٹرانسپورٹ پول سے لی لیا تھا توشہ خانہ کا کیس نہیں تھا عمران خان صاحب آپ نے وہ کیس نواز شریف پر جھوٹا بنایا تھا آپ نے یہ نہیں لکھا تھا اس کیس میں کہ یہ گاڑی گیارہ سال حکومت پاکستان استعمال کرتی رہی ہے اور جب کھٹارہ ہو گئی تو اس کے بعد بیچنے کا فیصلہ کیا تو نواز شریف نے سووینر کے طور پر ٹرانسپورٹ پول سے خرید لی پہلا نکتہ اس میں یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے بیٹھ کے بھی بڑی فکر ہے کہ نواز شریف جو میرے بنایا ہوئے کیس میں بھری ہو گیا پھر بعد میں کہتے ہیں میں نے تو کوئی مقدمہ بنایا ہی نہیں بھائی یہ مقدمہ آپ نے بنایا تھا جھوٹا ذابت ہو گیا دوسرا نکتہ کیا ہے دوسرا نکتہ انہوں نے کہا بھاول نگر میں فوج نے پولس کے ساتھ بڑی جاتی کی ہے کازی فائزیس صاحب آپ اس پر فوراں ایکشن لے لیں عمران خان صاحب سائی وال کا واقعہ ہوا تھا پولس والوں انہوں نے بندیں مار کی تھے آپ نے کیا ایکشن لیا آپ چاہر سال وزیراعہ وزیراعہ تم رہے آپ نے سانہ مال ٹاؤن کا کیا ایکشن لیا آپ کے دور میں اتنا کچھ فوج نے کیا جنرل فیض صاحب جو کرتے تھے یہ ٹاپ سٹی والا واقعہ عمران خان صاحب کی وزارتیں اس مام میں ہوا تھا کہ ٹاپ سٹی کے مالک کو ڈی جی آئی سائی نے اٹھا کے محبوس رکھا پراپٹی لینے کی کوشش کی عمران خان صاحب آپ نے کچھ کیا آپ بطور وزیراعہ آپ کو اپنا بھی تے جواب دیو نا پائیں آپ وزیراعہ تھے آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے آج آپ بڑا سوال کر رہے ہیں باول نگر میں بڑا ظلم ہو گیا پولس کے ذات میں پولس کے ساتھ کھڑا ہوں پھر کل کو آپ کہتے ہیں نو مائی میں پولس نے جو کیا وہ مہاری ساتھ بڑی جاتی کیا آپ فوج کے مقابلے میں پولس کے ذات کر رہے ہیں ویسے آپ پولس کو گالیاں نکالتے ہیں فوج کی نفر تیسرا نکتہ کیا ہے وہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جو نے جو خط لکھا ہے اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ بڑا جاتی ہے اور عدلیہ کی ازادی خطرے میں بھائی اس پر سو موٹف ہو گیا پاکستان تحریک انصاف نے کہا سو موٹف لیا جائے سو موٹف لے لیا آپ کہتے ہیں فل کورٹ بنا جائے جائے کچھ آپ بھی بتائیں کہ آپ کے دور میں جب شوکت صدیقی صاحب نے الزام لگایا تھا کہ جی دی جی آئی اس آئی جنرل فیض صاحب میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے نکلوایا ہے آپ نے کوئی ایکشن لیا تھا دی جی آئی اس آئی کے خلاف آج چھے ججوں کے ساتھ بڑا آپ کو لگ رہا ہے وہ آپ کے ہیرو ہیں آپ کے دور میں جب قاضی فائز عیسیٰ کو فوج نکال رہی تھی آپ نے کوئی ایکشن لیا تھا آپ فوج کے ساتھ تھے یا آزاد عدلیہ کے ساتھ تھے جب شوکت صدیقی کو نکالا جا رہا تھا آپ فوج کے ساتھ تھے یا آزاد عدلیہ کے ساتھ تھے کوئی اپنے عمال کا بھی تو جواب دیں کہ میرا مطلب ہے کہ آپ فوج کے ساتھ کھڑے تھے آزاد عدلیہ کے مقابلے میں جو جج کہتا تھا کہ فوج جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے تب جو رات بارہ بجے نیفہ باسی کو سزا سنا رہا تھا وہ جج آپ کا ہیرو تھا آپ بھی تو بتائیں نا کہ جج نے نواز شریف کو سزا دی تھی آپ نے اس کو ایکسٹینشن کیوں دی تھی یہ ٹھیک ہے کہ اس ہی جج نے پھر آپ کو بھی سزا دی ہے آپ ایکسٹینشن نیچلی دے رہے تھے کہ آپ کو بھی سزا دے کر جائے لیکن آپ اسی نام میں اس کو ایکسٹینشن دے رہے تھے کہ اس نے نواز شریف کو سزا دی ہے اور کیا کہا جی اس خط میں کہا جو خط لکھا ہے اس میں چوتھا نکتہ یہ ہے جو نو مایق میں آپ کہتے ہیں کہ جی بڑی جاتی بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور مجھے بڑا غیر قانونی طور پر گرفتار کیا تو اس پر ادعمل ہوا بھائی نو مئی کے مقدمات عدالتوں میں چل رہی ہیں آپ کے لوگوں کی زمانتیں ہو رہی ہیں رہا ہو رہے ہیں سزائیں ہو رہی ہیں قادی فائز عیسیٰ کیا کرے اس کے اوپر آپ بتاتے ہیں قادی فائز عیسیٰ نو مئی کے حوالے سے کیا کرے اگر آپ غیر قانونی طور پر بھی گرفتار ہوئے تھے یہاں لوگ ہزاروں لاکھوں روز غیر قانونی طور پر گرفتار ہو جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جا کے میں غیر قانونی طور پر گرفتار ہوا ہوں میرے لوگوں کو اجازت ہے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانے کی اچھے تو کوئی غیر قانونی طور پر گرفتار ہو وہ اگلے دن تھانے کو آگ لگا دے کیا آپ دلیل دینا چاہ رہے ہیں کہ میں غیر قانونی طور پر گرفتار ہوا تھا لہذا میرے لوگوں کو یہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے پھر کل کوئی بندہ غیر قانونی طور پر گرفتار ہوگا اس کے گھر والے جا کے تھانے کو آگ لگا دیں فور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دیں اس طرح یہ ملک چل سکتا آپ اس کو ایسے جسٹی بھائی کرنا چاہتے ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آئی پانچوں پوائنٹ کیا ہے کہ کمیشنر راولپنڈی نے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے اضام لگائے تھے اس کی انکوائری چل رہی ہے کمیشنر صاحب کہہ رہے تھے میں بڑا ڈپریشن میں ہوں پھر بعد میں پتہ لگا کہ پی ٹی آئی والے اس سے رابطے میں تھے آٹھ دن بعد کمیشنر نے ریٹائر ہو جانا تھا وہ ایک ہاؤسنگ سائٹی کا حصہ تار بھی تھا اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے یعنی قائم ہے سارا دھاندلی کا جو آپ کا مقدمہ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کمیشنر راولپنڈی کے بیان پر کھڑا ہے درواز آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس قسم کا ایک خات انہوں نے قاضی فائزیسہ صاحب کو لکھا ہے یہ خات صرف ایک شیاسی سٹنٹ ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس پر قاضی فائزیسہ ایکشن لے سکتے ہیں کیا کریں وہ باولنگر والے واقعے پر سو موٹر فر لے لیں کیا کر سکتے ہیں وہ اس میں کسی نے بھی کمپلینٹ نہیں کی ہے چھے ججز والا معاملہ چل رہا ہے ان کے اپنے ریفرنس پر آپ جو آپ نے ان کے ساتھ زیادتی ہیں کی ہیں اس کا بھی ہیرو آپ خود ہی بننا چاہتے ہیں عمران کان صاحب تو اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی فرسودہ سا خات ہے جسے کائی صاحب کو بہر ردی کی ٹوکری میں ہی پھینک کرنا چاہیے تو ناظرین یہ تھی آج کے اندر کی باتیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگوان